سنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں ذرا آپ پراثہ تصیب کرنے پر نارے صورت کا ساتھ ارسکیہ کے سنائیں پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں یہ مضمون چادر تکھیر میں چھن کر نکلتے ہیں سنائیں پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں یہ مضمون چادر تکھیر میں چھن کر نکلتے ہیں اور درِ زہرہ کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارہ درِ زہرہ کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارہ چلو اب آسمانوں سے ذرہ اوپر نکلتے ہیں سنائیں پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں یہ مضمون چادر تکھیر میں چھن کر نکلتے ہیں درِ زہرہ کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارہ چلو اب آسمانوں سے ذرہ اوپر نکلتے ہیں چلو اب آسمانوں سے ذرہ اوپر نکلتے ہیں اور کم از کم سن کے ان بچوں ہی کو ایمان لے آؤ کم از کم سن کے ان بچوں ہی کو ایمان لے آؤ یہ چودہ نام ان کے موں سے کیا فر فر نکلتے ہیں کم از کم سن کے ان بچوں ہی کو ایمان لے آؤ یہ چودہ نام ان کے موں سے کیا فر فر نکلتے ہیں اور یہ مطلب دو دی شیر کہ دی کی تکمیل ہو اللہ ابھی راضی ہو جائے دی کی تکمیل ہو اللہ ابھی راضی ہو جائے یا نبی پہلے یہ امت تو غدیری ہو جائے دی کی تکمیل ہو اللہ ابھی راضی ہو جائے یا نبی پہلے یہ امت تو غدیری ہو جائے اور پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حق نے پورا قرآن اسی ترتیب سے رکھا حق نے حمد اور ناد بھی ہو ذکرِ علی بھی ہو جائے پورا قرآن اسی ترطیب سے رکھا ہف نے حمد اور ناد بھی ہو ذکرِ علی بھی ہو جائے اور ان کو قرآن نے رکھا ہے مخفل کر کے ان کو قرآن نے رکھا ہے مخفل کر کے تاکہ حیدر کے فضائل کی نکچوری ہو جائے ان کو قرآن نے رکھا ہے مخفل کر کے ان کو قرآن نے رکھا ہے مخفل کر کے تاکہ حیدر کے فضائل کی نہ چوری ہو جائے ان کو قرآن نے رکھا ہے مخفل کر کے تاکہ حیدر کے فضائل کی نہ چوری ہو جائے اور عشق حیدر ہے وہ منزل کے جہاں پر انسان عشق حیدر عشق حیدر ہے وہ منزل کے جہاں پر انسان ٹھیک سے بات نہ سمجھے تو نسائری ہو جائے اشتہیدر ہے وہ مندل کے جہاں پر انسان فیک سے بات نہ سمجھے تو انسائری ہو جائے اور وہ آ کر بات کرتے ہیں بلا کر بات کرتے ہیں وہ آ کر بات کرتے ہیں بلا کر بات کرتے ہیں کوئی ہر بن کے آئے تو برابر بات کرتے ہیں وہ آ کر بات کرتے ہیں بلا کر بات کرتے ہیں کوئی ہر بن کے آئے تو برابر بات کرتے ہیں اور ہمیں دار و رسن کی بندشوں سے کیا ڈراتے ہو ہمیں دار و رسن کی بندشوں سے کیا ڈراتے ہو کہ ہم ایسے ہی موقعوں پر تو کھل کر بات کرتے ہیں ہمیں دار و رسن کی بندشوں سے کیا ڈراتے ہو ہمیں دار و رسن کی بندشوں سے کیا ڈراتے ہو میں بہت دھیرے دھیرے پڑھنے کا عادی ہوں شریفنے کا عادی نہیں ہوں ورحالہ حضرات کی تورجواد کا تعلیم ہوں ہم وہا کر بات کرتے ہیں بلا کر بات کرتے ہیں کوئی ہر بن کے آئے تو برابر بات کرتے ہیں ہمیں دار و رسن کی بندشوں سے کیا ڈراتے ہو کہ ہم ایسے ہی موقعوں پر تو کھل کر بات کرتے ہیں اور عزیزو راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی عزیزو راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی چلو دروازہ حیدر پہ چل کر بات کرتے ہیں عزیزو راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی چلو دروازہ حیدر پہ چل کر بات کرتے ہیں اور جہاں چلو دروازہ حیدر پہ چل کر بات کرتے ہیں اور تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علمِ الہی کا جہاں قرآن چپ ہو جائے حیدر بات کرتے ہیں تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علمِ الہی کا جہاں قرآن چپ ہو جائے حیدر بات کرتے ہیں جہاں قرآن چپ ہو جائے حیدر بات کرتے ہیں اور دو چار شر اس کے بعد باب الحوایت کی مدہ میں ایک دو چار شر پھر منقے باتیں پیش کروں گا اس طرح میں ارس کیا کہ یہ توجہ چاہتا ہے اس پر مدہ حیدر میں جو اشعار ہمارے نکلے مدہ بھائی زمین دیکھئے اس کی کہیں کہ مدہ حیدر میں جو اشعار ہمارے نکلے حشر کے دن وہ مددگار ہمارے نکلے مدہ حیدر میں جو اشعار ہمارے نکلے حشر کے دن وہ مددگار ہمارے نکلے مدہ حیدر میں جو اشعار ہمارے نکلے حشر کے دن وہ مددگار ہمارے نکلے اور میسمو بوزرو سلمانو اویسو بہلول حشر کے دن وہ مددگار ہمارے نکلے میسمو بوزرو سلمانو اویسو بہلول لوگ جتنے تھے سمجھدار ہمارے نکلے لوگ جتنے تھے سمجھدار ہمارے نکلے میسمو بوزرو سلمانو اویسو بہلول لوگ جتنے تھے سمجھدار ہمارے نکلے میسمو بوزرو سلمانو اویسو بہلول لوگ جتنے تھے سمجھدار ہمارے نکلے لوگ جتنے تھے سمجھدار ہمارے نکلے اور دو خدم کوئی ابھی آپ نے تخریروں میں سنا ماشاءاللہ ہمارے منسٹر بھی ہیں اور ہمارے کئی لوگ ہیں جو حکومت میں کارامد ہیں کہ میسمو بوزرو سلمانو اویسو بھلو لوگ اتنے تھے سمجھدار ہمارے نکلے ہیں جنب بھائی شہر سنیے کہ دو خدم کوئی حکومت نہ چلی جن کے بغیر جنب بھائی یہ کی ہے کہ دو خدم دو خدم کوئی حکومت نہ چلی جن کے بغیر ایسے ہر دور میں دو چار ہمارے نکلے ہیں دو خدم کوئی حکومت نہ چلی جن کے بغیر دو خدم کوئی حکومت نہ چلی جن کے بغیر ایسے ہر دور میں دو چار ہمارے نکلے دو خدم کوئی حکومت نہ چری جن کے بغیر ایسے ہر دور میں دو چار ہمارے نکلے اور تمام ماشاءاللہ یہاں ظاہرین بھی ہیں سب دیارت کربلا سے مشرف ہوئے ہیں کہ دو خدم کوئی حکومت نہ چری جن کے بغیر ایسے ہر دور میں دو چار ہمارے نکلے اور سر خلم ہو گئے جسموں کو خبر تک نہ ہوئی سر خلم ہو گئے جسموں کو خبر تک نہ ہوئی سرخدم ہو گئے جسموں کو خبر تک نہ ہوئی ایسے تلوار کے فنکار ہمارے نکلے اور کربلا کعبے سے بولی کے تیرے حاجیوں سے شہر سنیے کہ کربلا کربلا کعبے سے بولی کربلا کعبے سے بولی کے تیرے حاجیوں سے دس گناہ بڑھ کے تو زفوار ہمارے نکلے کربلا کعبے سے بولی کے تیرے حاجیوں سے کربلا کعبے سے بولی کے تیرے حاجیوں سے کربلا کعبے سے بولی کے تیرے حاجیوں سے دس گناہ بڑھ کے تو زفوار ہمارے نکلے کربلا کعبے سے بولی کے تیرے حاجیوں سے دس گناہ بڑھ کے تو زفوار ہمارے نکلے کربلا کعبے سے بولی کے تیرے حاجیوں سے دس گناہ بڑھ کے تو زفوار ہمارے نکلے کوئی بھی دشمن حیدر کا مددگار نہ تھا ایک بھی دشمن حیدر کا مددگار نہ تھا ایک بھی دشمن حیدر کا مددگار نہ تھا حشر میں چودہ مددگار ہمارے نکلے ایک بھی دشمن حیدر کا مددگار نہ تھا حشر میں چودہ مددگار ہمارے نکلے ایک بھی دشمن حیدر کا مددگار نہ تھا حشر میں چودہ مددگار ہمارے نکلے اور عباب الحوائش کی مضام ایک دو چار چیر عرص کیا کہ ایک چار بیسرے پہلے کے کہ نعر سربات کا صحابہ دیں عرص کیا کہ لباس میرے تخیل کو انما نے دیا لباس میرے تخیل کو انما نے دیا ہمیشہ رسکے سخن مجھ کو حلاتا نے دیا لباس میرے تخیل کو انما نے دیا ہمیشہ رسکے سخن مجھ کو حلاتا نے دیا اور وفا کا درس جو عباسِ باوفا نے دیا وفا کا درس جو عباسِ باوفا نے دیا تو خود چراغ جلا کر مجھے ہوا نے دیا اور شرطنیے کہ حسن حسین تو مل ہی چکے تھے امہ بنین تو خود چراغ جلا کر مجھے ہوا نے دیا حسن حسین تو مل ہی چکے تھے امہ بنین ایک اور اپنا پسر تم کو فاطمہ نے دیا حسن حسین تو مل ہی چکے تھے امہ بنین ایک اور اپنا پسر تم کو فاطمہ نے دیا ایک اور اپنا پسر تم کو فاطمہ نے دیا اور شیئر دیکھئے کہ کہ جب سے کہ ہوا چاند نمودار وفا کا یہ دو چار شیئر سنجھے کہ اس کے بعد پھر منخمہ پیش کروں کہ جب سے کہ ہوا چاند نمودار وفا کا زہرہ کا ہے گھر مطلع انوار وفا کا زہرہ کا ہے گھر مطلع انوار وفا کا آپ یہاں سے شیئر سنیے کہ حیدر نے دعا مانگی تو بھیجوا دیا رب نے زہرہ کا ہے گھر مطلع انوار وفا کا حیدر نے دعا مانگی تو بھیجوا دیا رب نے اپنے لئے رکھا تھا جو شہکار وفا کا حیدر نے دعا مانگی حیدر نے دعا مانگی تو بھیجوا دیا رب نے اپنے لئے رکھا تھا جو شہکار وفا کا اور یہ دو شیر اپنے لئے رکھا تھا جو شہکار وفا کا آدم صفی اللہ سے مریم کے پسر تک آدم صفی اللہ سے مریم کے پسر تک گھٹتا رہا بڑھتا رہا میعار وفا کا آدم صفی اللہ سے مریم کے پسر تک گھٹتا رہا بڑھتا رہا میعار وفا کا لیکن ابو طالب سے سکینہ کے چچا تک خالق نے دعا مانگی تو بھیجوا دیا رب نے اپنے لئے رکھا تھا جو شہکار وفا کا آدم صفی اللہ سے مریم کے پسر تک گھٹتا رہا بڑھتا رہا میعار وفا کا لیکن ابو طالب سے سکینہ کے چچا تک خالق کی طرح ایک تھا میعار وفا کا خالق کی طرح ایک تھا میعار وفا کا اور کعبے میں تو دو نبیوں کے ہاتھوں کی تھی محنت یا ہاتھ بھی رکھتا نہیں میعار وفا کا کعبے میں تو دو نبیوں کے ہاتھوں کی تھی محنت یا ہاتھ ہی رکھتا نہیں میعار وفا کا یا ہاتھ ہی رکھتا نہیں میعار وفا کا ایک نعر سلوات کا سہرہ دیں اگر ذہمت نہ ہا ہمارے مولانا کی خواہیش ہے کہ ایک منقوت ترنم سے میں ترنم سے تو پیش کروں گا یہ وہ آخر میں پڑھوں گا انشاءاللہ اس سے پہلے ایک مولانا کی منقوت سنیجئے پھر ترنمی پھر شاید سالہ چار تک وقت حیزان کا وقت کتنے میں تک ہے سالہ چار تیس چار تیس پہی انشاءاللہ ایک نعر سلوات کا سہرہ دیں ایک اور نعر سلوات تیری حیدر کے مقابل تیری حیدر کے مقابل تیری حیدر کے مقابل ایک نا اپنے پس مندر سمیں ہو گیا مندر سے غائب اپنے پس مندر سمیں وہ تو غید مرتضی پر رحم غالب آ گیا ورنہ اے جبریل کٹ جاتی زمین شہ پر سمیں ورنہ اے جبریل کٹ جاتی زمین شہ پر سمیں ہاتھ میں ایک پھول تتلی پھول سے لپٹی ہوئی ہاتھ میں ایک پھول تتلی پھول سے لپٹی ہوئی تھا یوں ہی اس ہاتھ میں خیبر کا در لشکر سمیں ہاتھ میں ایک پھول تتلی پھول سے لپٹی ہوئی تھا یوں ہی اس ہاتھ میں خیبر کا در لشکر سمیں پہلے سر انتر کا کاٹا پھر کیا مرحب پیوار لاش مرحب کی گری لیکن سر انتر سمیں لاش مرحب کی گری لیکن سر انتر سمیں سو گئے کس شام سے تیغوں کے ساہے میں علی سو گئے کس شام سے تیغوں کے ساہے میں علی دوسرا ہوتا تو چل دیتا کہیں پسکر سمیں سو گئے کس شام سے تیغوں کے ساہے میں علی سو گئے کس شام سے تیغوں کے ساہے میں سو گئے کس شام سے علی دوسرا ہوتا تو چل دیتا کہیں بس تر سمیں تیغوں کے ساہے میں وہ تو خمبرنے میں ہا روٹوں کی فورن چھوڑی وہ تو خمبرنے میں ہاروٹوں کی فارن چھوڑ دی ورنہ کہہ دیتے علی لے جائیں خمبرنے میں ہاروٹوں کی فارن چھوڑ دی ورنہ کہہ دیتے علی لے جائیں خمبرنے میں ہاروٹوں کی فارن چھوڑ دی 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 بنے پاتا کہ جاؤں خمبرنے میں ہاروٹوں کی فارن چھوڑ دی نام خدا کچھ بھی نہیں رب نے سب کچھ دے دیا حیدر کو اپنے گھر سمیت رب نے سب کچھ دے دیا ہے حیدر کو اپنے گھر سمیت اور یہ شیر بھی پھر کافیات دھو رہا ہے چڑھ کے جس ممبر پہ حیدر کو برا کہتے تھے لو چڑھ کے جس ممبر پہ حیدر کو برا کہتے تھے لو ڈالے جائیں گے جہنم مرسی ممبر سمیت ڈالے جائیں گے جہنم مرسی ممبر سمیت تیرے حیدر کے مقابل اور یہ دو چیر آخری کربلائی شیر ہیں اصغر اکبر کو دیکھا تو یہ بولی کربلا ناموں کی ترتیب دیکھئے ہیں مضمون دیکھئے ہیں اصغر اکبر کو دیکھا تو یہ بولی کربلا آگے ابن علی خرآن و پیغمبر سمیت آگے ابن علی خرآن و پیغمبر سمیت اس طرف لاکھوں کلش کر سج رہا تھا اس لہے اور یہاں پر خرآن و پیغمبر سمیت اس طرف لاکھوں کلش کر سج رہا تھا اس لہے اور یہاں پر کل بہتر تھے اے علی اصغر سمیت اور مختار عشق کے عداب کوئی حرسے سکھے اے سروش عشق کے عداب کوئی حرسے سکھے اے سروش ڈال دی خدموں میں شہ کے دولتِ دل سر سمیت تیغی ہے حضرات طرح میں کچھ شیئر کسی درگاہ کی برکت سے کچھ شیئر یہیں پہ کہہ رہی ہے میں پیش کر دوں ناری صلوات کا صحابہ اللہ علیہ محمد محمد آل محمد صلوات اللہ علیہ محمد صلوات مطلع ہے کہ ایک اور ناری صلوات کا صحابہ اللہ علیہ محمد صلوات اللہ علیہ محمد صلوات اللہ علیہ محمد صلوات مجھ پہ واجب تھا مجھ پہ واجب تھا مجھ پہ واجب تھا تیرے روزے پہ آنا میرا مجھ پہ واجب تھا مجھ پہ واجب تھا تیرے روزے پہ قرآن کی آیت ہے کہ مجھ پہ واجب تھا تیرے روزے پہ آنا میرا مجھ پہ واجب تھا مجھ پہ واجب تھا تیرے روزے پہ آنا میرا تا یہی آئے خوربار کا تخاظہ امیرم تا یہی آئے مجھ پہ واجب تھا تیرے روزے پہ آنا میران تارا گھڑ پور کی مانند نہ کیوں روشن ہو تارا گھڑ پور کی مانند نہ کیوں روشن ہو آج جلوہ یہاں چنکا ہے تمہارا میران آج جلوہ یہاں چنکا ہے تمہارا میران آج جلوہ ہے تمہارا یہاں چنکا میران تم مدینے سے چلے آئے جو ہجرت کر کے تم مدینے سے چلے آئے جو ہجرت کر کے تارا گھڑ کو بھی بنا ڈالا مدینہ میران بن گیا ہند میں سادات کے آنے کی نبی بن گیا ہند میں سادات کے آنے کی نبی ہند میں سورہ کاثر کا اوجارا میران بن گیا ہند میں سادات کے آنے کی نبی ہند میں سادات کے آنے کی نبی ہند میں سورہ کاثر کا اوجارا میران آج جلوہ دیکھئے تارا گھڑ کا گیا ٹاپوں سے خیبر کی طرح تارا گھڑ کا گیا ٹاپوں سے خیبر کی طرح بن گیا غیز میں دلدل تیرا بھوڑا میران تارا گھڑ کا گیا ٹاپوں سے خیبر کی طرح بن گیا غیز میں دلدل تیرا بھوڑا میران اور شعر دیکھئے اور یہ شعر بھی کیونکہ خرآن پہ خرآن ہی رہ سکتا ہے 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 خواجہ کے در سے ہے یونگل تیرا بالا میران جو بھی آتا ہے خدا تک وہ پہنچ جاتا ہے جو بھی آتا ہے خدا تک وہ پہنچ جاتا ہے تیری چوکھٹ ہے کہ ہے عرش کا زینہ میرا چھوڑ کر شادی کی مسند جو شہادت لے لی چھوڑ کر شادی کی مسند جو شہادت لے لی تابہ محشر ہو اب اج میر کے دولہ میرا جو مریض آتا ہے اس در پہ شفا پاتا ہے جو مریض آتا ہے اس در پہ شفا پاتا ہے لوگ پھر کیوں نہ کہیں تم کو مسیحہ میرا اور یہ دو شعر آخری اس کے بعد اور دوسری منتے بعد ہچکی آ آ کے یہ کہتی تھی کہ بیٹھا کیا ہے چل رہے دل دیکھ رہے ہیں تیرا رستہ میرا بیٹھتے اٹھتے جو میں آ گیا تارا گھر تک آپ کے دست کرم کا تھا سہارا میرا آپ کے دست کرم کا تھا سہارا میرا اپنے روزے کے جو سائے میں ادا ہو رہی ہے یا مہم یا مہم ایسی زدی آپ نے پائی کے بس کی شبِ اسرا خدا نے وہ پذیر آئی کے بس یا مہم یا مہم یا مہم یا مہم ایسی زد آپ نے پائی کے بس ایک پل میں مصطفی کو عرش پر بلوا لیا ایک پل میں مصطفی کو عرش پر بلوا لیا اپنے باندے کی خدا کو ایسی آد آئی کہ بس یا مہم مہم میں نے جلتی دھوک میں جب چھیر دی نہ تیرا سو میں نے جلتی دھوک میں جب چھیر دی نہ تیرا سو رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس یا مہم محمد گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی ناز کمبریاں گنتے 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 تھک گئی تاروں کی ناز کمبریاں مصطفی کے ہیں زمین پر اتنے شید آئی کے بس یا محمد اور یہاں سے شیر دکھئے دیکھ آگ ہی وقت ہے دامن نبی کا تھامرے دیکھ اب ہی وقت ہے دامن نبی کا تھامرے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی سوائی کے بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کے بس مشکلوں میں ہر گھڑی ناد علی سے کام لے مشکلوں میں ہر گھڑی ناد علی سے کام لے یہ دعا تو روز خیبر اتنی کام آئی کہ بس یا محمد محمد صلی اللہ محمد یہ دعا تو روز پہ بل دنی کام آئی کے بس جب خیال آیا الہی کیسی ہوگی ذل فقار جب خیال آیا الہی کیسی ہوگی ذل فقار سامنے آنکھوں کے ایسی برخ لہر آئی کے بس یا محمد کٹ کر مرحب کو جب پہنچی زمین تک ذل فقار فقار کٹ گئے مرحب کو جب پہنچی زمین تک ذل فقار شہ پرے جبریل سے فوراً صدا آئی بس یا محمد اور یہ دو شیئر لاشا سلمان نے حیدر کو آقا دیکھ کر لاشا سلمان سلمان نے حیدر کو آقا دیکھ کر موت کی آغوش میری ایسی انگلائی کے بس اور شیئر ایک دن ملک نے بیٹھا تھا سبے حجرت کا حال ایک دن ملک نے بیٹھا تھا شبے حجرت کا حال کیا کہوں یا رو مجھے بھی ایسی انگلائی کے بس کیا کہوں یا رو مجھے بھی ایسی انگلائی کے بس مولنی خالق نے جنت کے وزر کچھ روٹیاں فاطمہ کے مالکی تھی اتنی مہگائی کے بس یا محمد اور مختار ان فریشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش ان فریشتوں نے ابھی بھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش دفتہ میرے سرحانے سے صدائی کے بس یا محمد محمد اور ایک خواہش ہے باب الحواش کی منصبت کی آخر میں پیش کر دیشا ہوں اپنا رسل وقت یا محمد وقت یا ہے لاری ہے لاری یہ 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 آپ 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 یہ یہ امام حسین کی امام حسین سلام کی ایک منخبت کے دو چار شیف کے بعد بابل ہوئے شیف ایک نعر سروات کا سامت اللہ 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 جہاں میں کس کو ہے ہرتان سجدہ ہائے حسین جہاں میں کس کو ہے عرفانِ سجدہ ہائے حسین شعور شعور کی حد آخر ہیں نقش پائے حسین شعور کی حد آخر ہیں نقش پائے حسین حسین اور صاحب آنے جن کا مجمعہ ہے صاحبِ مارے پتلوب ہیں یہ کیسا خرب ہے آپ اس میں اے خدا حسین یہ کیسا خرب ہے آپ اس میں اے خدا اے حسین تیری ہر ایک صفت بن گئی ادا اے حسین تیری ہر ایک صفت بن گئی ادا اے حسین ابھی بتانگا سورج کو روشنی کیا ہے ابھی بتانگا سورج کو روشنی کیا ہے ذرا جبی پہ اُٹھا لوں میں خواہ کے پائے حسین ذرا جبی پہ اُٹھا لوں میں خواہ کے پائے حسین سپاہِ شام کو خدموں کی خاک بھی نہ ملی سپاہِ شام کو خواہ خدموں کی خواہ بھی نہ ملی جبا کے ہن کو اُڑا لے گئی ہواے حسین جبا کے ہن کو اُڑا لے گئی ہواے حسین خدا خدا اے پاک کا تحفہِ خاسم اکبر خدا اے پاک تحفہِ خاسم اکبر و مرتضی حسن ہے یہ مصطفی حسین و مرتضی حسن ہے یہ مصطفی حسن یہ مصطفی حسین عمام پیچھے سعید و زہر آگے ہیں عمام پیچھے سعید و زہر آگے ہیں آگے ہیں یہ ہے نماز شہادہ با اختدائے حسین یہ ہے نماز امام پیچھے سیدوں زہر آگے ہیں یہ ہے نماز شہادہ با اختدائے حسین اور یہ شہر جب اپنا وقت شہادت خریب تر دیکھا توجہ چاہتا ہوں شہر پر جب اپنا وقت شہادت خریب تر دیکھا تب اسمِ لبِ اسغر سے مسکرائے حسین جب اپنا وقت شہادت خریب تر دیکھا تب اسمِ لبِ اسغر سے مسکرائے حسین خریب اصر یہ محسوس ہونے لگتا ہے خریب اصر یہ محسوس ہونے لگتا ہے بلا رہی ہے سوے کر بلا صدائے حسین بلا رہی ہے اور حضرات یہ شہر یہ اعتبار کی حد ہو گئی کہ شیری سے یہ اعتبار کی حد ہو گئی کہ شیری سے کیا تھا وعدہ تو سر بھی کٹا کے آئے حسین یہ اعتبار کی حد ہو گئی کہ شیری سے کیا تھا وعدہ تو سر بھی کٹا کے آئے حسین اور یہ اعتبار کیا ہے کیا تھا وعدہ تو سر بھی کٹا کے آئے حسین اور یہ اعتبار کیا ہے مولا بھی مولا بھی اے حسین نئے مقام حویدوں سے لہد میں آگئے مولا بھی اور فرشتے بھی نئے مقام حویدوں سے عزائے حسین سروش روزیں ادل ہی ہمارے دیدہ و دل سروش روزیں ادل ہی ہمارے دیدہ و دل بطور خاص بنائے گئے برائے حسین یہ کیسا قلب ہے خدا کی جانب سمتدا کے خدا کی جانب خدا کی جانب سمتدا کے سوال کا حق ادا ہوا ہے خدا کی جانب سمتدا کے سوال کا حق ادا ہوا ہے جہاں سے کل ظلف خار آئی جہاں سے کل ظلف خار آئی وہی سے بیٹا آتا ہوا ہے خدا کی جانب سمتدا کے سوال کا حق ادا ہوا ہے جہاں سے کل ظلف خار آئی وہاں سے بیٹا آتا ہوا ہے نہ ایسا منظر کسی نے دیکھا اس نے مطلب ہے نہ ایسا اہدے وفا ہوا ہے نہ ایسا منظر کسی نے دیکھا نہ ایسا اہدے وفا ہوا ہے نہ ایسا اہدے وفا ہوا ہے اجارے بیٹھے ہیں سر جھکائے اجارے بیٹھے ہیں سر جھکائے چراغ خیمہ بجھا ہوا ہے نہ ایسا منظر کسی نے دیکھا نہ ایسا اہدے وفا ہوا ہے اجارے بیٹھے ہیں سر جھکائے چراغ خیمہ بجھا ہوا ہے اور آج کے حالات کربلا کے ان حالات میں بھی آپ حضرات دیارتوں ہو جاتے ہیں خابر مبارک باز ہیں خابر شاباش ہیں اے ارض کعبہ تو کربلا کی برابری کس طرح کرے گی اے ارض کعبہ تو کربلا کی برابری کس طرح کرے گی برابری کس طرح کرے گی کس طرح کرے گی تو کربلا برابری کس طرح کرے گی یہاں تو سینے ہے چاک اب تک تیرا یہاں تو سینے ہے چاک اب تک تیرا گریب آسلہ ہوا ہے اے ارض کعبہ تو کربلا کی برابری کس طرح کرے گی کس طرح کرے گی یہاں تو سینے ہیں چاک اب تک تیرا گریب آسلہ ہوا ہے علم کل علی نے دو انگریوں کی خوت پہ روک رکھا تھا باب خیبر علی نے دو انگریوں کی خوت پہ روک رکھا تھا باب خیبر روک رکھا تھا باب خیبر یہاں تو عباس کی نگاہوں پہ سارا لشکر مکا ہوا ہے اللہ 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 تاہم روک سحان اللہ پر یہاں تو عباس کی نگاؤ پھر سارا لشکل رکا ہوا ہے علم کو لے کر چلا جو غازی تو کوئی میدان میں نہ ٹھہرا علم کو لے کر چلا جو غازی تو کوئی میدان میں نہ ٹھہرا تو کوئی میدان میں نہ ٹھہرا نصیم پرچم کی تھی کے آنھی نصیم پرچم کی تھی کے آنھی جو سارا لشکل ہوا ہوا ہے نصیم پرچم کی تھی کے آنھی جو سارا لشکل ہوا ہوا ہے اور یہ چیر آخری اور مختاز ہے مطمئن یزیدیوں کے سروپ جیسے چمک کے بجلی ٹھہر گئی ہو چمک کے بجلی ٹھہر گئی ہو جری کی تلوار روک لینا جری کی تلوار روک لینا حسین کا موجزہ ہوا ہے جری کی تلوار روک لینا اور مختاز شاید یاد رہ جائے خمدرات کو سروش میدان کلبلا میں آیاں ہے محشل کی صبح لیکن شعر سنیئے حسین سے پہلے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گی شعر سنیئے سروش میں تان کلبلا میں آیاں ہے محشل کی صبح لیکن آیاں ہے محشل کی صبح لیکن بتا رہا ہے یہ ہرکانا بتا رہا ہے یہ ہرکانا کہ باب توبہ کھلا ہوا ہے بتا رہا ہے یہ ہرکانا محشل کی ببین پہلے حسین سے پہلے ببین بین بین جائے بین بین تنت